بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مزبان داہر نصیر ناظرین آج پروگرام کے دو حصے ہوں گے ایک آج ہم آپ کو ای ایم ٹی یعنی کی آل منی ٹیم کے جو فرنٹ مین ہیں ندیم رندہوہ ان کے متعلق بتائیں گے کیونکہ ایک باقو کی سٹوری بھی ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ جمال خان بتا چکے ہے کہ ای ایم ٹی جو کمپنی ہے وہ آدم امین چودری کی ہے جس کے اوپر آل ریڈی نیپ کا ریفرنس دائر ہے اس کے اوپر چار جولائی کو آپ دیکھتے ہیں فردہ جرمائد ہوتا ہے یا جس طرح آدم امین چودری دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا کیس نیپ سے نکل جگہ ای ایم ٹی کے حوالے سے کچھ آپ کو مزید آج حقیقت بھی بتائیں گے کیونکہ یہ لوگ جتنی بھی پونزی سکیم کے تحت پاکستان میں ویب سائٹ چل رہی ہیں وہ تمام سکیمرز ہیں تمام فرادی ہیں انہوں نے آپ کو آپ کی جمع پونزی سے محروم کرنا اس کے بعد رفع چکر ہو جانا ہے آپ کو بتا دیں کہ ای ڈالر کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے تھے ہم نے بہت پہلے پروگرام کر دیا تھا عوام کو آگاہ کر دیا تھا کہ ای ڈالر کی جو مالکن ہے نادیا بخاری خاتون ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس نے آپ سے سکیم کرنا ہے اب تو ای ڈالر کی صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اورسز پاکستانیوں نے بھی ہمیں فون کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بھی فراد ہو گیا ہم تو خاتون ہونے کے ناتے اس کے چنگل میں بھنس گئے ہیں یہ بڑی بڑی باتیں کرتی تھی اور کہتی تھی پانچ فیصد مہانہ آپ کو پروفٹ دوں گی لیکن وہ پانچ فیصد کیا کہ ایک اورسز پاکستانی نے جب ہمیں فون کیا اس نے کہا جی اسی لاکھ روپے کے انویسمنٹ کی ہے اور صرف ایک دفعہ بھی ڈال لیا اس کے بعد معلوم ہوا جی کمپنی سکیم کر گیا اور نادیا بخاری کہتی ہے کہ بھئی ہمیں نقصان ہو گیا پاکستانی عوام کا پیسہ ان کے اوپر نادیا بخاری یا ایشی مارے اور پھر دوبارہ انہی غریب ممران کو کہے جی مجھے نقصان ہو گیا کہاں کا نقصان ہو گیا جی آپ کے پیسوں سے میک اپ کا سمان بہت زیادہ خرید لیا پروپٹیز خرید نہیں گاڑییں خرید نہیں بس وہ نقصان ہو گیا کیونکہ آپ کا پیسہ میں نے یورٹریلائز کر دیا آپ کو معلوم ہے سرگودہ میں ایف ای آر نادیا بخاری کے خلاف درج ہونا شروع ہو چکی ہیں اور نادیا بخاری نے لہور ہائی کورڈ میں ایک پٹیشن موف گی تھی اس میں کہا تھا جی کہ پولیس میری بات نہیں سنتی اب ہائی کورڈ نے ڈیریکشن تو دی ہے لیکن ابھی تک نادیا بخاری پولیس کے سامنے پیش نہیں ہو رہی جن مقدمات میں اس نے ابوری زمانت کروائی تھی مچل کے جمعنا کروانے کی وجہ سے اس کی وہ درخواہ زمانتیں بھی خارج ہو چکی ہیں ایک اور ایف ای آر ہمارے ہاتھ لگی ہے وہ ایف ای آر بھی یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ زلہ سرگودہ تھانہ سٹی کی ایف ای آر ہے اور چھبیس یون کو آصف نے ملک نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا اس مقدمے کا مطن میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسالہ جات کا کام کرتا ہوں اور مجھے معلوم ہوا کہ ای ڈالر کے نام سے کمپنی بنی جو کاروبار کے سلسلے میں رقم لے کر انویسمنٹ کرتے ہیں اور مہانہ منافع اس انویسمنٹ پر کم از کم پانچ فیصد کے حساب سے ادا کرتی ہے سائل نے پانچ لاکھ روپے کی رقم ای ڈالر کمپنی میں بزریا نادیا بخاری ای ڈالر سی ای او کمپنی میں انویسمنٹ کی کمپنی مذکورہ نے دو ماہ تک پانچ فیصد کے حساب سے منافع دیتا ہم بعد ادا کوئی منافع بغیرہ ادا نہ کیا گیا جس پر سائل کو شک گزرا تو سائل نے مطلقہ سی ای او یعنی کہ نادیا بخاری سے رابطہ کیا جس میں مطلعہ ایک کمپنی کو نقصان ہو گیا لہٰذا منافع مل سکتا ہے سائل نے اپنی رقم مبلغ پانچ لاکھ روپے کی واپسی کا تقاضی کیا تو سی ای او نادیا بخاری نے حساب کتاب کر کے رقم تین لاکھ پچاس ہزار پر واپس کرنا تسلیم کیا رقم کی ادائیگی کے کے لیے روبرو گواہان کاشف نیم والد فلان فلان آسیم علی والد فلان فلان چیک نمبر فلان اسکری بینک جامپور روڈ برانڈ ڈیرہ غازی خان مرخہ چوبیس مئی دوزار بائیس کو ادائیگی کے لیے دیا جو کہ سائل نے اپنے اکاؤنٹ ایم سی بی لیاقت مارکیٹ برانچ سرگودہ میں جمع کروایا جو کہ مرخہ تیس مئی کو ڈیسانر ہو گیا مجھے واپس بھی مل گیا سائل کے متعدد بار الزام علی نادیہ بخاری سے رابطہ کیا لیکن اس نے نارکت اور رقم ادا کی اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا الزام علی نادیہ بخاری نے بوگس اور فرضی چیک دیکھ کر ساڑھے تین لاکھ روپے خرد برد ساڑھے تین لاکھ روپے کی رقم خرد برد کر کے زیادتی کی ہے چیک ڈیسانر ناظرین یہ ایک اور نیا مقدمہ ہے جو سرگودہ تھانا سٹی میں درج ہوا ہے اب نادیہ بخاری لوگوں سے جو ڈرامے کر رہی ہے کہ میں بھی ایک اور کمپنی بنا رہی ہوں اس کمپنی میں آپ انویسمنٹ کرے گا تو آپ کی جو پرانی اماؤنٹ ہے جس طرح اب آل پاکستان پروجیکٹس نے یا بی فور یو بی فور یو کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں لازمی ملے گی جس طرح آل پاکستان پروجیکٹ نے ای ایم ٹی بنا لی اب نادیہ بخاری بھی یہ کہتی ہے کہ میں نہیں ویب سیٹ بنا رہی ہوں آپ اس میں انویسمنٹ کریں گے ہم آپ کی رقم واپس کر دیں گے لیکن نادیہ بخاری اب پولیس سے چھپتی پیر رہی ہے کیونکہ نادیہ بخاری نے پچاس کلور پے کا سکیم کیا ہے اور اس کی رقم ایک تو یہ عیاشی پہ خرچ کرتی رہی دوسرا اس نے کچھ پرابٹیز خریدی گاڑیاں خریدی اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ اب نادیہ بخاری روپوش ہے پولیس چھاپے تو مار رہی ہے لیکن نادیہ بخاری اپنے ٹھکانے بدلتی ہے کبھی بیریہ ٹاؤن میں کبھی اسلام آباد میں کبھی کہاں کبھی کہاں کیونکہ اب اس نے پیسہ واپس تو کرنا نہیں ہے خاتون ہونے کا اس نے فائدہ جو اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا اور پاکستانی عوام کو پچاس کروڑ پے کا چونہ لگا دیا کل ہم آپ کو ابرسیز ایک پاکستانی ہے جس نے میں رابطہ کیا تھا اس کا ویڈیو بیان سنائیں گے اس کے متعلق وہ جو اپنی رودات سنائے گا کہ میں تو سہودیہ میں رہا اور پاکستان میں آیا تو مینے کے چلے انویسمنٹ کرتے ہیں خاتون جھوٹ نہیں بولے گی لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ جب ہم میٹرک کے سٹوڈنٹ تھے تو ہمارے اگر تو زندہ ہیں اللہ پاک ان سر کو سرامر ان کا نام تھا ان کو مزید زندگی دے اگر وہ رہلت فرما چکے تھے رب کائنات ان کو جنت الفردوس میں علا مقام آدھا فرمائے جب بھی وہ ہمیں لیکچر دینے آتے تھے وہ فیزکس بیالوجی کمیسٹری میں پڑھاتے تھے زیادہ دار بیالوجی اور کمیسٹری کے وہ ہمیں لیکچر دیتے تھے وہ ج زندگی میں کبھی ہستے و مرد روتی اور روتے ادبار نہ کرنا اب اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ جب میٹرک کا سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بچکانہ ذہن ہوتا ہے ہمیں وہ بات سمجھ نہیں جب ہمارے اختتام ہوا یعنی کہ جب ہم فیرول پارٹی تو سر نے ہمیں اپنی ایک رودات سنائی یہ اب اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیجئے گا کہ جب بھی کوئی لڑکی وہ اس سے کام کوئی غلط ہو جائے گا تو اس کے مگرمچ کی آنسو گرنا شروع ہو جائیں گے اور ایک انسان ایک مر جو ہے اس سے کوئی غلط کام ہو جائے تو کوئی شتانی مسکراہت اس کے چہرے پہ آنا شروع ہو جائے گی یہ تو جس طرح ناظرین بخائرین لوگوں سے سکیم کیا وہ روتی ہے جی میرے سے بھی فراد ہو گیا میرے سے بھی فراد ہو گیا لیکن وہ صرف مگرمچ کی آنسو ہیں اب آتے ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے اوپر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ای ایم ٹی کے نام سے ایک نیا لولی پاپ دیا گیا ہے عوام کو اور اس کے بعد ان کو کہا گیا جی کہ آپ پچیس ہزار ڈالر کی پینتی ہزار ڈالر کی چکتر ہزار ڈالر کی انویسمنٹ کریں آپ دیکھتے ہیں کہ ای ایم ٹی والے آپ کو کیا پہلا ویڈرال دیں گے کیونکہ ابھی تک جو سیل ہے ان کے پاس اس طرح سیل نہیں جا سکی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ندیم رندہوہ ہے اطلاعات کے مطابق باکو میں ان کے ساتھ ایک گیم ہوئی تھی وہ ڈاکومنٹ ہم ہم نے باکو جو گورنمنٹ ہیں ان کو ای میل بھی کی ہے وہاں سے گرام میں ڈاکومنٹ ملتا ہے باکو کی سٹوری ہم آپ کو س دکھائیں گے کہ باکو میں ندیم رندہوہ کے ساتھ کیا ہوا تھا جہاں تک کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ای ایم ٹی آل منی ٹیم پیسہ اکٹھا کرو پاکستانی مجبور عوام سے ان کو تیل لگاؤ ان کو چھونا لگاؤ جتنا آپ لگا سکتے ہو ای ایم ٹی کے حوالے سے اب ایک اور بڑا جو کمیشن ایجنٹ ہے جس کا نام ہے ملک توقیر عوان یہ ملک توقیر عوان وہ ہے اس کے متعلق ہے ایک اور جو آل پاکستان پروجیکٹس کا انویسٹر تھا اس نے ک کچھ الفاظ کہے تھے پہلے اس کے الفاظ سننے پھر آگے چلتے ہیں توقیر عوان جن کے ٹیم میں میں تھا وہ لوگوں کو دماؤں کو خراب کر رہے کبھی لوگوں کو کہہ رہے کہ آپ کا آدھا ویڈرہ آپ کو ملے گا جو آپ کو اٹھ پرسنٹ آئے گا اور باقی آدھے کیلئے آپ نے سیل لاؤ گے کبھی لوگوں کو کہہ رہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو بینک کے سلپس پڑی ہوئے صرف وہ اپروف ہوگا باقی ڈکلین ہوں گے ناظرین یہ آپ نے وہ وائس نوٹ سنا اس انویسٹر کا جو کہہ رہا ہے کہ توقیر عوان لوگوں کو غلط ٹریک پہ چلا رہا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ آپ کو کچھ ویڈرال ملے گا اس کے پاس ترہ ترہ کی باتیں اب توقیر عوان صاحب نے ایک اور ایم ٹی کی نام سے افیشل کے نام سے گروپ بنایا خود اس کے گروپ ایڈمن بن کے اور وہاں پہ موٹیویٹ کر رہے ہیں اب توقیر عوان کو بھی اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ ایم ٹی جو ہے وہ آدم امین چودری کی ہے اور ندیم رندہوہ اسی آل پاکستان پروجیکٹ جو سکیم کر چکی ہے جس کا نیاب ریفرنس ہے اس میں ٹاپ لیڈر رہا بڑا کمیشن ایجنٹ رہا اور اب عید قریب آتے ہی انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا جی کہ آپ ہمارے پاس مزید انویسمنٹ کریں آپ کو ویڈرال بھی دیں گے اب وہ لوگوں کو بڑی بڑی گاڑیوں کے بڑی بڑے موبائل فونز کے بڑی بڑے طریقوں سے جانسہ دے رہے ہیں کہ آپ اچھا اس کا جو کنٹری ہیڈ ہے وہ انور افریدی بنایا گیا ہے یہ وہ انور افریدی ہے کہ جب ایم ٹی بننے لگی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمپنی آئے گی جس کا سی او انور افریدی آئے گا پھر اس نے موقف دیا ہم نے وہ بھی چلایا ہے اب وہ اس کمپنی کا کنٹری ہیڈ ہے اور اس ایم ٹی میں کون کون سے لوگ شامل ہیں ان کو کیا کیا عہدہ دیا گیا وہ کیا کیا کریں گے یہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ